بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویئرز کیسے آپ لوگ آج ہم بنا رہے ہیں بہت یمی ٹیسٹی سے سنیکس جو کہ ہے چیز وانٹونز یا آپ چیز سنیکس بھی بول سکتے ہیں اس کو بہت یمی ٹیسٹی سے بڑے چیزی سے بنتے ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اب رمضان آرہے ہیں رمضان کے لیے آپ اس ریسپی کو بنا کے رکھ سکتے ہیں تو چلی آئی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کے لیے میں نے سب سے پہلے دو کپ جو ہے میدہ لیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں حد بے ضرورت نمک ڈالوں گی اس کے بعد میں نے ٹو ٹیبل سپون بھر کے اس میں گھی ایٹ کیا ہے اس کو پھر ہم اچھے سے ہاتھ سے اس کو مکس کر لیں گے ان چیزوں کو اس کے بعد تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے ایک اچھی سی ٹائٹ سی ڈو ہم اس کو گون لیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے پانی آپ کو ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہے سارا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالی گا ورنہ پھر یہ کہ دو جو ہے وہ خراب ہو جائے گی اس طرح سے اتنی ٹائٹ سی ہمیں دو گون لینی ہے ٹھیک ہے اب میں نے ایک کپ کے قریب بھر کے موزریلا چیز لیے جس کو میں نے قدو کچ کر کے رکھا ہوا تھا تو اب اس میں ہم تھوڑی سی چیزیں ایٹ کریں گے اس میں میں نے پیاز لیے ایک درمیانے سا اس کی شاپ ہری مرچے لیے اور ہرا دھنیا لیے وہ تینوں چیزیں ہم اس میں ڈال کے اس کے بعد ہز بے ضرورت نمک ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون میں نے اس میں کٹی لال مرچ ایٹ کی ہے وان فور ٹی سپون کالی مرچ ایٹ کی ہے ہاف ٹی سپون اور ایگینو پاورڈر ایٹ کی ہے ان چیزوں کو ڈال کر ہم اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے اور ایک اچھا سا چیز کا مکسٹر ریڈی کر لیں گے اب اس کے بعد جو میں نے آٹا گوند کے رکھا ہوا تھا وہ کاؤنٹر پہ لیں گے ہم اس کو بے لیں گے ایک بڑی سی روٹی ہم بے لیں گے ایک پیڑا لے کے اچھا سا اور اس کو ایک بڑی روٹی ہم بے لیں گے تاکہ اس میں بہت سارے جو ہیں وانٹنز ریڈی کر سکے اب یہ ایک میں نے گول کیپ لے لیا ہے باٹل کا آپ کٹر بھی لے سکتے ہیں اور اس سائز کو آپ دیکھ لیں اتنے سائز میں آپ رکھے گا اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے سب کو کٹنگ کر لیں گے بہت سارے ایک ساتھ یہ ایک روٹی میں ہمارے بن جائیں گے وانٹنز اس کے بعد پھر میں اب اس کی چیز کی فلنگ کروں گی اس میں میں نے سب میں چیز ڈال دیے سائیڈوں میں میں تھوڑا تھوڑا سا پانی لگا دیا ہے تاکہ یہ اچھے سے سٹیک ہو جائے اب اس کو دوسری طرف سے اس طریقے سے ہم نے سٹیک کرنا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے اچھے سے پریس کر کے اس کو ہم بلکل سیل کر دیں گے کہ اندر سے چیز نہ نکل سکے بلکل بھی اس کے بعد اوپر والے حصے پہ ہم تھوڑا سا اس کو پریس کر کے اور تھوڑا سا پانی ایک طرف لگائیں گے کورنر پہ ٹھیک ہے پھر اس کو اب میں ہاتھ میں لے کے تھوڑا سا بیچ سے پریس کر کے اور دونوں جو کورنرز ہیں اس کو ہم ایجز کو ملا دیں گے یہ ہمارا وانٹن ریڈی ہو گیا ہے اس میں آپ فلنگ کچھ بھی کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کی فلنگ کر سکتے ہیں میں چیز وانٹن بنا رہی ہوں بہت یمی ٹیسٹی سے بنے تھے ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے بعد سارے وانٹن ریڈی کر کے میں ایک پین میں میں نے آئل لالا ہے اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ میں اس کو فرائی کروں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے دیکھیں کتنے اچھے سے یہ فرائی ہو رہے ہیں گولڈن براؤن سے ہو گئے ہیں اب اس کو ہم فرائی کرنے کے بعد لائٹ گولڈن براؤن ہونے کے بعد اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ ہمارے زبہ دس سے چیزی سے وانٹن ریڈی ہو گئے چیزی سنیکس ریڈی ہیں رمضان کے لیے تو اس کو بنا کے آپ فریز بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ کبھی بھی کھائیے ایوننگ سنیکس میں کھائیے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بچوں کے لنج باکس کے لیے بنا کے رکھئے تو بنائیے کھائیے کھلائیے اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی یمی ٹیسٹی سے پیاز اور پالک کے پکوڑے جو کہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ اس کو چٹنی کیچپ اور رائیتے کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت مزہ آئے گا اور اس کو آپ رمضان میں بھی ٹرائی کیجئے گا میری ریسی پی کو تو چلی آئی ریسی پی کو فالو کیجئے اس کے لیے میں نے دو کپ بیسن لیا ہے اسے میں نے دو سے تین پیاز ڈالی ہے ایک کپ میں نے اس میں پالک چوب کر کے رکھا ہوا تھا وہ ایٹ کیا ہے تھوڑی سی میں نے اس میں ہری پیاز ایٹ کیا ہے اس کے علاوہ میں نے دو سے تین آلو لیے تھے اس کو تھوڑے سے چھوٹے چھوٹے پیسے اس میں کٹ کر کے رکھا ہوا تھا وہ ایٹ کیا ہے تین سے چار ہری مرچے ایٹ کیا ہے دھنیا اور زیرہ میں نے تھوڑا سا اس کو دردرہ سا کوٹ کے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں 3 ٹیبل سپون ایٹ کریں گے ٹھیک ہے اس سے بہت اچھا سا پکوڑوں کا ٹیسٹ آتا ہے اس کے بعد میں 1 ٹیبل سپون اس میں کرش ریڈ چلی ایٹ کروں گی نمک آپ حد بھی ضرورت ایٹ کیجئے گا جتنا آپ کھاتے ہیں کم یا زیادہ اس کے بعد میں نے 1 ٹیبل سپون اس میں چارٹ مسالہ ایٹ کیا ہے اور اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو جو ہے اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں ایک دم سے آپ کو سارا پانی نہیں ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اچھا بہت سائے لوگ اس میں سوڈا ڈالتے ہیں میں سوڈا ایڈ نہیں کرتی لیکن میرے بغیر سوڈے کے ہی ہے پکوڑے بہت ہی زبدس اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں کرنچی کرسپی سے تو آپ اس کو ایسے بھی بغیر سوڈے کے بنا سکتے ہیں بہت یمی سے بنیں گے یہ ہمارا مکسر ریڈی ہو گیا ہے پکوڑوں کا اب اس کو میں پاس سے دس منٹ ریس دے کے اور پھر اس کو میں آئل کو گرم کر کے ایک پین میں اور اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے ہم اس کو میڈیم فلیم پہ ہی فرائی کی جائے گا ونہا پکوڑے جل جائیں گے اس میں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی سبزی ایڈ کر سکتے جو بھی آپ کو پسند ہے میں اس کو ایسے ہی بناتی ہوں جھٹ پڑ جو تیار ہونے والے پکوڑے آپ کو پتہ رمضان میں کتنا کم ٹائم ہوتا ہے تو اس میں جھٹ پڑ ریسپی ہی چلتی ہے تو یہ کس طریقے سے یہ چیزیں تو ہر وقت ہی اویلیبل ہوتی ہیں اور جھٹ پڑ نکالا اور بنا کے ریڈی کر لیا تو اس کو میں گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کروں گی یہ ہمارے زبدس سے کرسپی کرنچی سے مزیدار سے گرم گرم پکوڑے ریڈی ہو گئے ہیں آج کل تو موسم بھی بہت اچھا ہے تو آپ آج کل بھی بنا کے کھا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویئرز کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی یمی کرسپی سے بہت ہی یونیک سے رولز آپ نے سموسا پٹی اور رول پٹی سے تو رولز بہت بنایا ہوں گے لیکن اس طریقے سے بنا کے دیکھئے بہت ہی مزے کے بنتے تو چلیا یہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے لیے ایک دو ریڈی کریں گے میں نے دو کپ اس میں میدہ لیا ہے آل پرپس فلور جو ہوتا ہے اس میں دو ٹیبل سپون میں بھر کے جو ہے آئل ڈالوں گی آئل یا گھی آپ دونوں میں سے کچھ بھی ایٹ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون میں اس میں کلونجی ایٹ کیے ہاف ٹی سپون میں نے اس میں اجوائن ایٹ کیے اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں نمک ایٹ کیے اب ان چیزوں کو ہم ملا کر اچھے سے ہاتھ سے اس کو مکس کر لیں گے ہاتھ سے مکس کرنے کے بعد پھر میں اس کو تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کر اور اس آٹے کو تھوڑا سا ہم سخت ہی گندیں گے تھوڑا اس کا ڈو جو ہے تھوڑا ہارڈ ہی ہونا چاہیے بہت زیادہ نرم نہیں ہونا چاہیے ونہ یہ روٹی نہیں ملے گی صحیح اچھے رول نہیں بنیں گے اب یہ ہمارا ریڈی ہو گیا آٹا اب اس کے بعد ہم اس کا مکسل ریڈی کریں گے میں نے تین آلو بوائل کر کے رکھ لیا تھا اس کو میش کر لیا تھا یہ ہم ایک باول میں لیں گے ایک کپ میں نے چکن لیا شریڈ کر کے رکھ لیا اس کو نمک ڈال کی ہلکا سا میں نے بوائل کر لیا تھا ایک میڈیم سائز کی پیاز لیا اس کو میں نے چاپ کر کے اس میں ایٹ کیا ہے تھوڑا سا ہرہ دھنیا لیا ہے ایک بڑے سائز کی ہری مشتی اس کو میں نے چاپ کر لیا تھا وہ ہم اس میں ایٹ کریں گے اس کے بعد میں اس میں ون ٹی سپون کے قریب چارٹ مسالہ ایٹ کروں گی ہاف ٹی سپون چلی فلیکس ایٹ کروں گی ون فورت ٹی سپون جو ہے کالی مرچ ایٹ کروں گے اور ہاف ٹی سپون جو ہے میں نے اس میں اوریگینو ایٹ کیا ہے اس کے علاوہ نمک آپ حد بے ضرورت ایٹ کر سکتے ہیں جتنا آپ کھاتے ہیں ٹھیک ہے میں نے اس میں ہاف ٹی سپون نمک ایٹ کیا ہے اب ان سب چیزوں کو ایٹ کرنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے بالکل یک جان کر لیں گے ساری چیزوں کو ایک اچھا سا اس کا مکسٹر ریڈی کر لیں گے مکسٹر ہمارا ریڈی ہے اب جو ہم نے آٹا گندا تھا وہ میں اس کو کاؤنٹر پر لوں گی اس طریقے سے کاؤنٹر پر لینے کے بعد میں اس کو رولنگ پن سے اچھے سے ایک بڑی سی روٹی جو ہے وہ ہم اس کو بیل لیں گے اس طریقے سے نہ بہت زیادہ موٹی ہو نہ بہت زیادہ پتلی ہو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس کی تھکنس رہنی چاہیے میں نے یہ بڑی سی روٹی جو ہے بیل لیے ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو ہے ہم اس پہ جو ہے سارا مکسٹر جو ہے جو ہم نے ریڈی کیا تھا وہ ہم سپریٹ کر دیں گے پوری روٹی پر اس طریقے سے یہ جو میں نے مکسٹر ریڈی کیا تھا پورا میں نے اس کے اوپر سپریٹ کر دیا ہے یہ سپریٹ کرنے کے بعد اس کو ہم بڑا سا ایک رول بنا لیں گے اس کو ایک کورنر سے ہم رول کرتے ہوئے لائیں گے اور دوسرے کورنر تک اس کو ہم اسی طرح ذرا ٹائٹ سا رول بنائے گا ونہ اس کا مکسٹر جو ہے وہ سارا نکل جائے گا اب ایک یہ رول میں نے بنا لیا اب اس کو میں دونوں ہاتھوں سے اس کو بڑا سا رول بنا لوں گی تھوڑا اس کو رول کر لیں گے اور مزید تھوڑا سا بڑا کر لیں گے اس کو اس طریقے سے بہت ہی یمی کرسپی سے کرنچی سے یہ رول بنتے ضرور ٹرائی کیجئے گا اب یہ بڑا سا ایک رول بننے کے بعد اس کے ہم سائٹس کو کٹ کر لیں گے اس کے بعد یہ تین سے چار انچ کی فاصلے پر ہم اس طریقے سے میں نے یہ پیزا کٹر لیا ہے اس سے ہم کٹ کر لیں گے کٹ کر کے سارے رول ہم ریڈی کر لیں گے اس طریقے سے جو ہم نے ایک بڑا سا رول بنایا تھا اس میں یہ کافی سارے رول بن جائیں گے اس کے بعد کٹنگ کرنے کے بعد میں اس کو ہاتھ سے سیٹ کر لوں گے اچھے سے اس طریقے سے ون بائی ون کر کے سارے رولز کو سیٹ کر لوں گی بہت ہی کوئی کک رولز ہیں یہ بہت جلدی بن جاتے ہیں اب ایک سلری ریڈی کریں گے ہم میں نے تھوڑا سا میدہ لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا ہم پانی ایڈ کر کے اور اس کو ایک گاڑا سا مکسچر بنا لیں گے بہت زیادہ پتلہ آپ کو نہیں کرنا ہے اور رولز کے سائٹ میں آپ کو اس کو لگانا ہے اب یہ میں رول آپ کو دکھا رہی ہوں اس کو ہم یہ سائٹس پہ جو ہے اس لری سے اس کو ڈپ کر کے کور کر دیں گے تاکہ اس کا جو مکسر ہے وہ باہر نہ آسکے ون بائی ون کر کے سارے میں اسی طریقے سے رولز کو ریڈی کر لوں گی اور رولز کو ہم فرائی کر لیں گے گولڈن براؤن ہونے تک ہم اس کو میڈیم ٹو ہائی فلم پہ فرائی کریں گے یہ دیکھیں کتنے زبدس سے یہ ہمارے رولز فرائی ہو گئے ہیں بہتی یمی ٹیسٹی اور بہتی کوک کوک ریسپی ہے بہتی زبدس بنتی ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ ویلکم ٹو می چینل آج ہم بنا رہے ہیں بہتی یمی ٹیسٹی سے کرسپی سے چکن سپرنگ رولز جو کہ بہتی مزے کے ایوننگ سنیکس میں آپ بنا کے کھا سکتے ہیں بچوں کے لنج باکس میں دے سکتے ہیں اور اب تو رمضان آرہے ہیں تو یہ رمضان سپیشل ریسپی میں بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تو آئیے چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے پین میں آئل ڈالا ہے دو سے تین ٹیبل سپون اس میں تھوڑا سا میں نے گالک ڈالا ہے وہ ہم سوتے کر لیں گے اس کے بعد میں نے ایک میڈیم سائز کی گاجر اس کو چوب کر کے ڈالا ہے میں نے اس کو جولین شیپ میں کٹ کر لیا تھا ایک میں نے کیپسکم ڈالی ہے اس کو بھی جولین شیپ میں کٹ کر لیا تھا دو کپ بھر کے جو ہے میں نے اس میں کیابج ڈالی ہے اس کو میں نے چوب کر کے رکھا وا تھا یہ اس کو ہم اچھے سے ان ساری چیزوں کو سوتے کر لیں گے اس کے بعد میں نے ایک کپ اس میں بوائل چکن ڈالی ہے جو کہ میں نے بوائل کر کے اور شریڈ کر کے رکھی ہوئی تھی اب اس میں ہم بلیک پیپر ایٹ کریں گے سالٹ اکارڈنگ ڈی ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپون وینیگر ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپون سو ایٹ کریں گے ٹو ٹیبل سپون میں اس میں چلی سو ایٹ کروں گی اس کو ہم ہلکا سا اچھے سے سوتے کر لیں گے اس کو آپ کو ورککنی کرنا ہے ونہ یہ سوگی سی ہو جاتی ہیں اور پانی چھوڑ دیتی ہیں سبزیاں اس کے بعد لاسٹ میں ہم ہری پیاز ایٹ کریں گے ہری پیاز ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اب یہ ہمارا مکسر ریڈی ہو گیا اب میں ایک فلور گلو بناوں گی جو کہ ہمیں سٹیک کرنے کے کام آئے گا رولز کو تھوڑا سا میں نے اس میں میدہ ڈالیا اور پانی ڈالیا یہ ڈال کیا تھوڑا سا میں نے اتنا تھک کنسسٹنسی کا میں نے یہ گلو سا بنا لیا اب ایک ایک ہم رول کی پٹیاں لیں گے اس میں ہم اس طرح سے مکسر رکھیں گے پھر سائیڈوں سے ہم اس فلور گلو کو لگائیں گے تاکہ یہ اچھے سے سٹیک ہو سکے اس طرح سے ہم سائیڈوں سے ہم اس کو سیل کریں گے پھر ہم فلور گلو کو تھوڑا سا نیچے لگائیں گے اس کے بعد اب ہم اس کے ون بائی ون کر کے رولز کو ریڈی کر لیں گے اوپر سے رول کرتے ہوئے لائیں گے اور یہ بہت اچھے سے سٹیک ہو جائے گی ہمارے سارے رولز ریڈی ہو گئے ہیں اس سٹیج پہ ہم اس کو زپ لاؤگ بیگز میں بند کر کے اور اس کو فریز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے آگے بہت کام آنے والے ہیں رمضان میں لنج باکسز میں ایوننگ سٹیکس میں تو بنائیے اور بنا کے یہ رکھئے اس کے بعد میں ایک پین میں آئل ڈال کے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ سارے رولز کو فرائے کر لوں گی ٹھیک ہے اس طریقے سے ون بائی ون کر کے اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ ہمارے زبادس سے کرسپی سے مزیدار سے یہ سپرنگ رولز ریڈی ہو گئے ہیں اس کو آپ کھائیے بنائیے کھلائیے اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھی گا او کیجئے اللہ حافظ سینکس فور وچنگ کیف وچنگ